اسلام علیکم ویورزاہد آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپ ہاؤس دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکامہ کی فیس ماف اور واپسی کے مطلق عقائق کیا ہیں یہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے ہیلپ ہاؤس کے توسیس سے آپ کو نئی نئی اپ ڈیٹس ملتی ہیں نئی نئی انفارمیشن ملتی ہیں بیل آئیکن کو دبالی جئے تاکہ سب سے پہلے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری ویڈیوز الحمدللہ الحمدللہ جھوٹ پر مبنا نہیں ہیں آپ اس کی ویریفکیشن کریں میں آپ کو کوشش کرتا ہوں ہر چیز جو ہے پروف کے ساتھ بتاؤں اور بالکل 100% جو ہے کریکٹ انفارمیشن پروائیڈ کروں جب تک میں خبر کی تصدیق نہیں کر لیتا اوفیشل انفارمیشن میرے پاس نہیں ہوتی میں ویڈیوز کو نہیں بناتا ہوں تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ہی ہاں دوستو سعودی حکومت نے میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سعودی حکومت نے کرونا وائرس کی وجہ سے 120 ارب ریال کا بجٹ جس میں غیر ملکیوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ سعودی حکومت نے دوستو نجیداروں اور سادی سرگرمیوں پر نئے کرونا وائرس سے پڑھنے والے نقصان کا بوجھ کم کرنے کے لیے کافی قدم جو ہیں وہ اٹھائے ہیں کافی فیصلے کیے گئے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان میں سے 120 ارب ریال یعنی 22 ارب ڈالر بنتا ہے یہ 120 ارب ریال ہو تو 32 ارب تقریباً ڈالر بنتا ہے جس کا زیادہ جو اس سے بھی زیادہ بجٹ جو ہے وہ مقصد کر دیا گیا ہے جس پر اتوار سے انشاءاللہ کام شروع کر دیا جائے گا اگزیکٹلی جو ہے بتا دیا جائے گا کہ کتنا بجٹ کہاں پہ جو ہے وہ یوز ہوگا اس کے بعد دوست نیک کرونا وائرس سے دوستو نقصان سے بچنے کے لیے انگامی سکیمیں یہ جن پہ انہوں نے سٹیپ لیا ہے میں آپ کو یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کچھ لوگ جو ہیں وہ کمنٹس کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح مطلب فیصل جو ہے کس طرح ماف کی گئی ہے جو بندے جن کے اقامے کرونا وائرس کی یہ جو جب سے مسئلہ سٹارڈ ہوئے اس دوران ایکسپائر ہوئے ہیں ان کو ابھی یعنی جو ایکسپائر ہیں تیس جون تک دو ہزار بیس تیس جون دو ہزار بیس تک ان کی فیس کو ماف کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیس جون تک جو بھی اقامہ بنوائے گا اس کی فیس ماف ہے آگے یعنی سال کا یعنی بنوائے گا مثلا کل میں اقامہ بنواتا ہوں ایک سال کا تو تیس جون تک کوئی فیس نہیں نہیں غلط بات ہے بات کو سمجھئے کہ یہ ہے کیا ٹھیک ہے سہولت کس چیز کی دی گئی ہے تو تیس جون تک جن کے اقامے ابھی ایکسپائر ہیں یا تھوڑے دن پہلے ایکسپائر ہوئے ہیں ان کی کوئی فیس نہیں ہوگی بلکل مافی ان کو دی جائے گی اس کے علاوہ میرے بھائیو جو لوگ سعودی عرب میں آنے جانے کی وجہ سے کاموں کی وجہ سے جن کے مسائل ہوئے ہیں یا جو لوگ چھٹیوں پہ ہیں اس طرح کے وہ ان کی چھٹیاں ختم ہوگی ہیں یا اس طرح کے جن کے مسائل ہیں ان کو بھی ان کی فیس واپس کی جائے گی اگر انہوں نے فیس دی ہوئی ہے اقامہ بننے کے لیے تیس جون تک ٹھیک ہے جی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جن کی میں امید کرتا ہوں آپ کو کلیر سمجھ آئی ہوگی یہ دو چیزیں سعودی عرب نے سعودی گورنمنٹ نے اعلان کی ہیں ٹھیک ہے جو کہ اپنے غیر ملکیوں کے فائدے کو بھی اپنے لوگوں کے فائدے کے ساتھ انہوں نے جوڑ کے جو ہے اس کا اعلان کی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاید آپ کی انفرمیشن میں آیا ہوگا میں یہ مزید شیئر کر دیتا ہوں کل سے آپ کو پتا ہے کہ یعنی اکیس تاریخ سے صبح سے ڈومیسٹک فلائٹس اور ٹیکسی گاڑیاں وغیرہ کا جو ہے سیٹم وہ کلوز ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے جی بالکل کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ ان کی مومنٹ جو ہیں وہ ٹیمپریری کچھ دنوں کے لیے بند رہیں گی اس کے بعد شاید جو ہے غیر عطمی فیصلہ ہے فیلال اگزیکلی پتا نہیں کتنے دن کے لیے بند رہیں گی تاکہ اس پہ تھوڑا کنٹرول کیا جا سکے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ویڈیو کو دوستو تک بھی پچھائیے گا تاکہ ان کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے ساتھیوں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ